پروردگار بہلوں بر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلونہ لنبی یا ایوہ الذین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ دو دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں جبکہ پیر منگل بدھ اور جمرات ان چار دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے لیکن ان دو دنوں میں ہم اپنے اور آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں روز مرہ زندگی کے وہ سامنے لاتے ہیں آپ کے خطوط آتے ہیں ایمیلز آتی ہیں وارس ایپ آتے ہیں اپنے مسائل آپ بیان کرتے ہیں ان تمام مسائل کو ان تمام سوالات کو ہم یکے بعد دیگرے رکھتے ہیں اپنے اہد کے ایک ممتاز اور جید مفتی صاحب کی خدمت میں حاصل کرتے ہیں ان سے رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ سوالات ہم ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ویڈیو کوئسٹنز وہ بھی رکھتے ہیں ہم مفتی صاحب کی خدمت میں ہمارا دین مکمل ہے ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے سوال کرو اہلِ ذکر سے اگر تم نہیں جانتے قرآن کریم فرماتا ہے آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد ایجاز صاحب خباتی نوزرات مفتی ارشاد صاحب سے کون واقف نہیں ہمارے ملک کا ایک معروف ممتاز مقبول اور محبوب نام فارغ التحصیل دار العلوم کراچی اہدِ جدید کے مسائل ہوں یا اہدِ قدیم کے مسائل ان پر گہری نگاہ ہے آپ کی خاص طور پر اہدِ جدید کے مسائل یعنی جو مسائل ہماری روز مرہ زندگی میں پیدا ہو رہے ہیں ان پر بھی آپ کی گہری نگاہ اہد کا لمس آپ کی گفتگو میں مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پرگام کا آغاز سورہ جمعہ کی آیت نمبر دو سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الَّذی بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْ هُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُّبِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انہی میں سے اٹھائے جو انہیں اس کی آیات سناتے ہیں ان کی زندگیوں کو سوارتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے صدق اللہ العظیم خواتین و حضرات آج کے پروگرام کے حوالے سے ایک سوال یہ سوال پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے مفتی صاحب لیکن وہ ریپیٹ ہوتے ہیں بعض سوالات محمد یونس راجہ اسلام آباد سے انہوں نے کہا کہ پوچھا ہے کہ ہر سال قربانی کے موقع پہ یہ سوال اور تصور پھیلائے جاتا ہے کہ ہر سال اتنے سارے جانوروں کو زبا کر دینے سے کیا فائدہ کسی غریب کی مدد کر دینی چاہیے یا پانی کا کوئی کولر لگا لیا جائے کسی غریب کے جہز کا انتظام کر دینا چاہیے یا کوئی اسکول یا لیوارٹری بنا لینی چاہیے یا کوئی رفاہی کام کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ خاص طور پر آج کل پاکستان میں مہنگائی بہت ہے اتنا پیسہ اس پر خرچ کرنا اور قربانی کرنا بھی مشکل ہے مفتی صاحب اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ شرعی نقطہ نظر بیان فرمائیے دنیق صاحب یہ سوال بقریت کے موقع پہ بھی آتا ہے اور کافی پرانی بازگشت ہے اس سوال کی اور اب الحمدللہ ہمارے یہاں اس سوال کا اتنا جواب آ چکا ہے گفتگو ہو چکی ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ باتیں کافی زیادہ واضح ہیں کہ سوال منطقی طور پر بالکل ہی ایک بودہ اور غیر عقلی اور غیر معقول سوال ہے لیکن چونکہ سوال آیا ہے تو میں اس پر کچھ مختصر سی باتیں اس کر جاتا ہوں دیکھیں اس سوال کے پیشے جو اصل فکر ہے وہ اللہ اور اس کی حق کو لغو اور کلدم قرار دینا ہے یعنی اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو لے کر کہیں گھمانے جائے تفریح کے لیے یا اس کو لے کر کہیں کچھ کھانا کھلانے لے جائے یا اس کے لیے وہ کیک کٹ دے یا کوئی پھل لے آئے تو کوئی آدمی یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ بھئی تم نے آج ہزار روپے دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار اس کام پہ خرچ کی ہیں یہ نہ کرتے تو بلکہ یہ پیسے کہیں اور دے دیتے کسی غریب کی مدد میں یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا جاتا اس لیے نہیں اٹھایا جاتا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کام اس لیے آدمی نے کیا ہے اپنی اولاد کو ان کو تفریح کے لیے لے جانے کا یا کچھ کھلانے پھلانے کا لہذا اگر وہ اپنی ایک ضرورت کو پورا کر رہا ہے تو وہ قابل سوال آدمی نہیں ہے ہم اس سے یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ تم اپنی اس ضرورت کو کاٹ کر فلان ضرورت پورا کرو ہم ضرور کہیں گے کہ جہاں تک ممکن ہے مدد کرو لیکن اس ضرورت کو کل ادم ہم قرار نہیں دیتے لوگ گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں لوگ تعائش کرتے ہیں لوگ بڑے بڑے گھر بناتے ہیں لوگ اپنی سہولت اور ضرورت کے لیے کیا کچھ نہیں خریدتے لیکن اس پر یہ سوال عموماً نہیں آتا یہ سوال قربانی پہ کیوں آتا ہے اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنا اس سے اللہ کو کیا ملتا ہے اور کیا ضرورتیں میں یہ کرنے کی لہذا ہمیں قربانی کرنی نہیں چاہیے یہ سوال پھر قربانی کے ساتھ مسجد پہ بھی کھڑا ہوتا ہے کل ایک آدمی آ کے آپ سے کہتا ہے کہ مسجد ایک ہم نے بہتی پرائم لوکیشن پہ زمین اتی بڑی جگہ گھیر رکھیے نماز تو گھر میں بھی ہو جاتی کیا ضرورت ہے کہ ہم یہاں آکے پڑھیں پھر کل کوئی آدمی کسی اور چیز پہ سوال اٹھائے گا پرسوں حچ پہ سوال اٹھے گا تو اصل اس سوال کی جاننے کی ضرورت یہ ہے سوال کا جواب سمجھنے کے لیے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے جب بندوں پر اللہ کا حق آپ سارے حقوق سے اوپر رکھ دیں تو پھر اس کے لیے اپنی اولاد قربان کرنا بھی انسان کے لیے ایک چھوٹا عمل ہو جاتا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے سامنے جب اللہ تعالی نے حکم دیا تو اپنی اولاد قربان کرنے کو تیار ہو گئے اس لیے کہ اس فلسفہ میں جو ہم ہر سال وقرید کے موقع پر ہم اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور ہم پڑھتے رہتے ہیں قرآن کے لیے اس فلسفے کی حقیقت کیا تھی اس کی حقیقت یہ تھی کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ کے تعلق اور اس کے حق کو اپنے تمام تعلق اور حق سے اوپر رکھا ہوا تھا چونکہ وہ نبی تھے نبی کی شان بھی یہی ہے اور تعلیم بھی یہی ہے وہ یہی سکھاتے ہیں کہ اپنی خواہش اپنے تعلقات اپنے رشتے اپنے ناتے اپنے ہر کام سے اوپر سبحان اللہ یہ ہونا چاہیے جب یہ ہر کام سے اوپر ہوتا ہے تو پھر ترجیح اول ہی ہوتی ہے سبحان اللہ پھر اس موقع پر اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ جانور قربان کریں یا آپ مسجد بنائیں یا آپ کسی ایک آپ خانے کعبہ کو دیکھیں تو وہ کیا ہے مٹی اور گاری کے بنی بھی ایک اونچی سی جگہ ہے نا لیکن چونکہ خدا کا حکم ہو گیا تو اس کے گرچکر لگانا عبادت ہے آپ صفہ مروہ پہ جا کے دیکھیں آپ آگے چلے جائیں مزدلفہ چلے جائیں آپ عرفات چلے جائیں وہاں پر آپ جائیں تو وہاں پر کیا ہے ایک چٹیل میدان ہے وہاں پر آپ جا کے کچھ دیر کے لئے رکھتے ہیں تو ان جگہوں پر جانا عبادت بنتا اس لئے یہ ہے کہ عمر خدا بندی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سوال یہ جو نفسیات انسان کی اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب اپنے انداز میں پہلے ہی دے دیا ہے کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جو شخص اللہ کی گھر تک آنے کی استطاعت رکھتا ہو جسمانی اور مالی طاقت رکھتا ہو اس پر اللہ کے لئے حج کرنا فرض ہے لیکن ساتھ ساتھ فرما دیا وَمَنْ كَفَرَ اور جو انکار کرے روح گردانی کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُنَ عَلْعَالَمِينَ اللہ تو سارے جہانوں شبی نیاز ہے یعنی خدا کی خضور ہم کوئی چیز جب پیش کرتے ہیں تو اس حیثیت میں نہیں کرتے کہ اس کو کوئی ضرورت ہے ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کا عمر ہے وہ ہمارا معبود ہے وہ ہمارا خالق ہے مالک ہے اس نے کہا یہ کام ایسے کرو چنانچہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ بنی اسرائیل میں اور اس سے پہلے جو صدقات اور خیرات کی بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جو پچھلے امتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے جن کو تو وہاں صدقات خیرات کی ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ جا کے دریا میں ڈال دو جا کے ایک طرف رکھ دو آسمان سے آگ آکے جلا دیگی اس حکم کی تعمیل بھی ضروری تھی وہاں پر کسی نے سوال نہیں اٹھایا کہ بھئے ہم آگ کیوں جلوائے کسی کو دے دیں تو اصل بات یہ ہے کہ خدا کا ایک حق ہے بندوں پر اور اس حق کے تحت اس کے حکم کی تعمیل کی جائے گی جب حکم کی تعمیل کی جائے گی تو اس میں مال بھی خرچ ہوگا اس میں جان بھی خرچ ہوگی اس کے اندر جان و مال دونوں مشترک طور پر بھی خرچ ہوں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے اب اگر خدا تعالی حکم دیتا ہے کہ بھئی تم خربانی کرو تو ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کو بھی فرما دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تک تو گوشت اور ہڈیاں اور کھال اور یہ سب چیزیں نہیں پہنچتی اللہ تک نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ تک تو پہنچتا ہے تمہارا اس سے تعلق اللہ اکبر کہ تم اس کے ساتھ محبت و تعلق کیسے بنانچہ ہم لوگ یہ بات اپنے پروگرام سے کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا اور یہ امت کے اندر تصور موجود ہے کہ خدا کی حضور اگر آپ نے اتنا سا چھوٹا سا بکرا کیا شرط کے مطابق وہ بکرا زبا کے قابل تھا اور اخلاص موجود ہے تو وہ ایک بڑے بیل کے مقابلے میں زیادہ قابل قبول ہے اللہ نیت دیکھتا ہے اللہ نیت دیکھتا ہے یہ ولیکن کہ خدا سے تعلق اور اس کے نتیجے میں اس کی محبت میں تم کرتے کیا ہو تو تمہیں اگر حکم دیتا ہو کہ تم چھلانگ مار دو پہاڑ کے اوپر سے چھوٹی پر سے یا اپنی اولاد کو قربان کر دو یا اپنا مال اٹھا کے دریہ میں بہا دو یا اپنی فلا فلا مقدار مچیز جلا دو تو وہ بھی فرض ہوتا تو اللہ کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بنی سرائیل یعنی کہ توریت انجیل و قرآن تینہ کے بارے میں اللہ تعالی نے مومنین سے تو ان کی جان اور مال خرید لی کہ اللہ سعودے میں کیا چاہیے انہوں نے کہا جی اللہ ہم سعودہ کرتے جان اور مال میری اور جنت تمہاری اور صرف یہ ہمارے ساتھ میں ملت ابراہیمی کا وعد ہے ملت ابراہیمی کو اللہ تعالی نے کہا جان اور مال میری بدلے میں تمہیں جنت یعنی جنرل سمرات کامیابی تو اب جب جان اور مال اس کی تو جیسا وہ کہے ویسا کرنا تو خدا کا حق سب سے اوپر ہے اور جب خدا بیزار معاشرہ آتا ہے جو خدا کو مانتا نہیں ہے خدا کو جانتا نہیں تو اس کے لئے وہی حق جو ہے ایک جسے کہتے ہیں کہ اس کے لئے کچوکے کا سبب بنتا ہے اس کو وہ جسے کہتے ہیں ٹیز کر رہا ہوتا ہے کہ اب ایدھر کیوں خرچ کرے ہیں کیونکہ اس کو تو مانتے ہی نہیں خدا کو یہ خدا ہمارے خیال میں کوئی ایسا تصوری نہیں ہے یہ سارا جو ہے لبرل اور ایتیسٹ اور لا دین خدا بیزار معاشروں کی فکر ہے جو آتی ہے اچھا جب بھی کوئی فکر آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسی ہمیں تلقین فرما دی ہے کہ آخر وقت میں دجل بہت ہوگا تو دجل کہتے ہیں ہمیشہ دجل کہتے ہیں اچھی بات کو سامنے رکھ کے خراب بات اس کے پسے پردہ پیش کرنا شگر کوٹنگ کر کے پیش کرنا کہ اصل کہنا مقصد یہ ہے کہ قربانی پر پیسہ کیوں جائے کرتے ہیں لیکن یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو انہوں نے کہا جی قربانی کے وجہ یہاں کر دو یہ بات اچھی لگی تو کل اگر آپ سے کوئی سوال کرے گا کہ آپ نماز کے لئے جا کر اوپر نیچے سجدے وجدے کرتے ہیں وقت نکالتے ہیں یہ وقت غریبوں کے لئے نکال دو مسجد کے بجائے یہاں خرچ کر دو اور نماز پڑھنے میں اگر آدھے گھنٹہ لگ رہا ہے یا بیس پنٹ لگ رہے ہیں اس میں تین بارٹیاں بن سکتی ہیں تو تین بارٹیاں بن دو جی ڈی پی بڑھ جائے گی یہ کہنے کا محصد ہے کہ یہ ایک بہتی پور آرگیومنٹ جیسے کہتے ہیں سمینا و اتانا اور اقلی رخ پر بھی انیق صاحب آپ کی بات والا ہوتی ہے کہ اقلی رخ پر بھی یہ کوئی بہت منطقی بات نہیں ہے چونکہ آپ اس بنیاد پر آپ جا کر کسی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم اپنے طرز حیات بدلو تم ہزار گرس کے گھر میں کیوں بیٹھ رکھے گو تم پانچ سو گرس گر میں رہ سکتے ہو ابھی تم ایک سو بیس گرس کے گھر میں تھے تم پانچ سو میں آگئے اب تم ہزار میں چلے گئے وہاں تمہیں خیال نہیں آیا غریبوں کا وہاں رفاع امہ کا خیال نہیں آیا تو وہ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور خدا بیزاری کو اپنے اس قسم کے نامعقول فلسفوں کے ذریعے مسلمانوں میں رائج کرنا اور اس کے اندر انیس صاحب میں ایک بات ارس کروں چونکہ پچھلے دنوں ہمارے یہ یہ ٹرانس جنڈر وغیرہ کے مسائل بھی کافی اٹھے ہیں اور اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے جو کچھ ہم سمجھتے ہیں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہونے کی کوشش ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے میں سوچتا ہوں اس مناسبت سے ارس کر دوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ وہ لوگ جو کہ ان اللہین کفر جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں ینفقون اموالہم لیسدو ان سبیل اللہ وہ اللہ کی راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ینفقون اہا ثم تکونو علیہم حسرتا ثم یغلبون یہ خوب خرچ کریں گے یعنی اسپانسر کریں گے اس طرح کی پروگراموں کو اسپانسر کریں گے اس طرح کی کوششوں کو خدا بیزاری کرنا اور ہمیں نظر آتے ہیں آج کی دنیا میں دنیا کو بے خدا بنایا جائے جو ایتھیزم پھیل رہا ہے باقاعدہ اگر آپ دنیا کو بے خدا بنانا چاہتے ہیں اس سلسلے میں آپ کو ہماری مالی معاملہ درکار ہے تو ہم آپ کو پیسے بھی لیں گے